آخر کار نمرت کور آلوالیا کو لے کر شیو تھاکرے نے ساجد خان کے ساتھ مل کر ایسا کون سا بڑا فیصلہ لے لیا ہے ایسا کون سا بڑا اعلان کر دیا ہے جس پر یقین کرنا اب کافی مشکل ہو رہا ہے نمرت کور آلوالیا کے پیٹ پیچھے ساجد خان کے ساتھ مل کر کچھ ایسا پلان بنا لیا ہے کہ کہیں نمرت کور آلوالیا اب آنے والے ہفتے میں گھر سے بے گر نہ ہو جائے آپ کو بتا دیں کہ اب شیو تھاکرے نمرت کور آلوالیا کے خلاف بلکل لڑتے ہوئے نظر آنے والے ہیں اور انہوں نے ساجد خان کے ساتھ اس کو لے کر ہاتھ بھی ملا لیا ہے وہی دوسری اور ساجد خان نے بھی نمرت کور آلوالیا کے ایسا کھلاسہ کر دیا ہے جس کے بارے میں سن کر شیو تھاکرے بھی حیران ہو گئے ہیں اور کہیں نہ کہیں اب شیف تھاکرے نے ساجد خان کی ساری بات بھی مان لی ہے کہ جو کچھ وہ نیمرت کو اور آلوالیا کے خلاف بول رہے ہیں کہیں نہ کہیں وہ سچ بول رہے ہیں ایسے میں کیا ہے اس کو لے کر پوری خبر شیف تھاکرے نے اب کونسا بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ لے لیا ہے جس سے نیمرت کا اب جینا گھر کے اندر کافی زیادہ مشکل ہونے والا ہے چلیے آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں آپ کو بتا دیں کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گھر کے اندر اب پوری کی پوری منڈلی ٹوٹ چکی ہے پھر جہاں وہ شیف تھاکرے ہو نیمرت کو اور آلوالیا ہو سنبول ٹوکر خان ہو یا ساجد خان ہو ہر ایک اب الگ الگ گیم کھیلتے ہو نظر آ رہے ہیں اسی بیچ آپ کو بتا دیں کہ گھر کے اندر ساجد خان شیف تھاکرے کے باہر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیف میری یہ بات یاد رکھنا کہ گھر کے اندر نیمرت ایک ایسی کنٹیشٹن ہے جس پر بھروسہ کرنا کافی مشکل ہے گھر کے باہر ہم نیمرت پر بھروسہ کر سکتے ہیں لیکن گھر کے اندر ہمیں نیمرت پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ نیمرت ایک دوگلی کنٹیشٹن ہے وہ کبھی ایک کے سائیڈ ہوگی تو کبھی دوسری کے سائیڈ ہوگی آپ کو بتا دیں کہ گھر کے اندر سائیڈ خان نیمرت کو لے کر اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ رہے تھے اتنی برائیاں کر رہے تھے وہیں دوسری اور شیوٹھا کرے چپ چاپ بیٹھ کر سنتے ہو نظر آئے اور انہوں نے یہاں تک کی یہ بات بھی کہہ ڈالی کہ سائیڈ سر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نیمرت کے بارے میں جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اب گھر کے اندر نیمرت کو اور آلوالیا کو لے کر سائیڈ خان اور شیوٹھا کرے ایک ہو گئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ گھر کے اندر اب ہمیں اپنی گیم نیمرت کو اور آلوالیا کے خلاف کھیننا شروع کر دینا چاہیے جس سے اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ منڈلی پوری کی پوری ٹوڑ چکی ہے اور پوری کی پوری بکھر چکی ہے جس کو لے کر اب شیوٹھا کرے نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ میں بھی اب اپنی گیم پوری الگ کھیننے والا ہوں اور میری یہ گیم سبھی گھر والوں کے خلاف ہوگی پھر چاہے وہ نیمرت کو اور آلوالیا ہی کیوں نہ ہو گھر کے اندر اب پوری کی پوری منڈلی ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو یہ دیکھنا کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کہ شیوٹھا کرے اب نیمرت کو اور آلوالیا کے خلاف سب سے پہلا قدم کون سا اٹھاتے ہیں دوسری اور ساجد خان نے جو برائیاں نیمرت کو اور آلوالیا کو لے کر شیوٹھ کے ساتھ کی ہے وہ کتنی سچ ثابت ہو جاتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ساجد خان اور شیوٹھا کرے صحیح فیصلہ لے رہے ہیں یا نہیں ہمیں کمنٹ کریں اور بگ بوس سے جڑی ہر ایک لیٹسٹ نیوز کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں